دوستو ہم سب نے کبھی نہ کبھی نہ ایک پرابلم ضرور فیس کی ہوگی مجھے پتہ ہے سب نے کی ہوگی ضرور کی ہوگی تو دوستو کبھی نہ کبھی پرابلم میں یہ فیس ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم نے کوئی نہ کوئی فارم بھرنا ہوتا ہے لائک جوب کا یا کسی ایڈمیشن کے لیے یا کسی بھی سکولرشپ کو پلائے کرنے کے لیے یا کسی بھی ٹائپ کا فارم تو وہاں پہ ہمیں ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں یا اپنے ادھار کارڈ، اپنا میڈیکل، اپنا شیڈیول کا سیٹیفکیٹ یا ادھر سیٹیفکیٹس تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سکین کر کے ہمیں سیٹیفکیٹس ڈالنے ہوتے ہیں تو اب سکین کیسے کریں ایسے بلائنڈ بلائنڈ ہوتے ہوئے ہم کیسے سکین کریں دوکومنٹس کو تو اسی پرابلم کا سلیوشن لے کے آیا ہوں کیم سکینر پہلے چلتا تھا بٹ وہ ہو گیا بند، بین ہو گیا تو اب آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھا اپلیکیشن لے کے آیا ہوں تو آج کی ویڈیو بھی ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ آپ دوکومنٹس کو کس ٹائپ سے سکین کر سکتے ہیں اپنے فون کی ہلپ سے ٹھیک ہے تو دوستو میں ہوں اندرپیس سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل بلائنٹک کمیونکیشن تو بینا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں تو جی ہاں دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں سکیننگ کے لئے جو اپلیکیشن اس کا نام ہے مائکروسوفٹ آفیس لینس جی ہاں دوستو مائکروسوفٹ کی طرف سے اپلیکیشن بنا ہوا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میں جلدی سے اس اپلیکیشن کے اور بڑھتا ہوں اپنا ٹاک بیک آن کرتا ہوں اور اپلیکیشن کی طرف بڑھتا ہوں اپنا ٹاک بیک آن کر لیا ہے ہم نے اب آفیس لینس کے نام سے اپلیکیشن آپ کو ملے گی تو آفیس لینس میں جلتے ہیں تو یہ رہا پرمیشن کو آلاؤ کرتے ہیں آلاؤ کر دیں گے اسے بھی آلاؤ مار دیا اب آرہا ہے اگلی option دیکھتے ہیں کیا آتی ہے نیو کیپچہ نیو کیپچہ بھی کلک کریں گے ٹھیک ہے نیو کیپچہ بھی کلک کریں گے اب نیو کیپچہ بھی کلک کریں گے تو یہ دین اوپشنز کیا ہے ٹھیک ہے گایز اب اس کی مین وینڈو آگئی ہے یہاں پہ کیمرہ کھل چکا ہے ہمارا تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کیا کیا آپشنز آتی ہیں کسی کام کا نہیں ہے یہ مور اوپشن ہے مور اوپشن میں دیکھ لیتا ہے ایک سیٹنگز آرہا ہے ایک می فائلز آرہا ہے می فائلز پہ کلک کرو گے تو جہاں پہ ابھی ہم نے نیو کیپچہ پہ کلکیا تھا وہاں اس والی وینڈو پہ لے جائے گا سیٹنگز سیٹنگز کے اندر کچھ بھی اس کی خاص سیٹنگ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم کوئی پنگاک کریں گے نہیں تو بیک آ جاتے ہیں آفیس لینز مور اوپشنز تو ہے نہیں کچھ بھی مور اوپشنز میں خاص آگے سواپ کرتے ہیں لفٹ رائٹ فلیش فلیش آن آف کرنے کے لیے ہے ڈبلٹ اپ کرو گے فلیش آن فلیش آن ہو جائے گی فلیش آف آف ہو جائے گی ڈبلٹ اپ کرو گے ٹھیک ہے فلیش آتو فلیش آتو میں اوٹو پہ رکھ دیا ہے آپ پیو اوٹو پہ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اوٹو پہ کر دیا اب آگے سواپ کرتے ہیں ہائی گالری اب ہائیڈ گالری کا کیا مطلب ہے کہ جو پارشلی بلینڈز ہیں وہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سکرین کے اوپر نیچے کی سائٹ کچھ کچھ ایمیجیز آ رہی ہیں جو ریسنٹلی ہمارے فون میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان ایمیجز کو اگر آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہائیڈ گالری کے اوپر کلک کر سکتے ہو نہیں تو آپ ڈیریکٹ یہاں پہ سواپ کرو گے اگر آپ نے کوئی ریسنٹلی فوٹو کھیچی ہے کسی ڈاکومنٹ کی اگر اس کو سکین کرنا ہے آپ کو تو آپ پھر یہی سے سیلیکٹ کر لینا اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ریسنٹلی آپ نے کھیچی ہوئی ہے پہلے دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے پہلے نمبر پہ جو آپ نے سب سے لاسٹ فوٹو کھیچے ہوگی وہ پہلے نمبر والی ہوگی جیسے کہ ابھی بولا جو آپ نے دوسرے نمبر پہ کھیچی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ فوٹوز کو ہائیڈ کرنے کے لیے ہے ہائیڈ والا بٹن جو تھا اب آگے دیکھو نیچے کی سیڈ آپ کو کچھ اور بٹن ملتے ہیں جہاں پہ آوریو بٹن ہوتا ہے اس سے جسٹ اوپر ایک وائٹ بوڑ بسنس کارڈ یہ تین موڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین موڈ پہ رکھنا ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ ڈاکومنٹ موڈ پہ ہوتا ہے جیسے کہ ادھار کارڈ اپنا میڈیکل سیٹیفیکٹ شیڈیول کا سیٹیفیکٹ کو سکین کرنے کے لیے کوئی بھی سیٹیفیکٹ ہو ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے وائٹ بوڑ وائٹ بوڑ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ اپنے سکول میں اپنا وائٹ بوڑ لگے ہوتا ہے بلیک بوڑ وغیرہ ان کو سکین کرنے کے لیے یا کسی ادھر ٹائپ کا وائٹ بوڑ ٹھیک ہے اور تھرڈ ہوتا ہے بیزنس کارڈ یعنی کی جو ہمارے وزیٹنگ کارڈز ہوتے ہیں ان کو سکین کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم ڈاکومنٹ پہ ہی بائی ڈیفولڈ رکھ کے کریں گے باقی سب کا پروسیزر سیم ہے ٹھیک ہے ہم ڈاکومنٹس کا ہی ٹرائل دیکھیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے یہاں پہ جسٹ ہوم بٹن سے تھوڑا سا اوپر کی سیٹ سوائپ کرو کہ کیپچا یہ آپ کو فوٹو کھیچنے کے لیے آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پہلے سے آپ نے اپنے فون کے کیمرہ سے کھیچی ہوئی فوتو ہے اس کو سکین کرنا ہے تو ہم پہلے وہ سیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بعد میں ب tangсы اسی بارے عمد پہ اسے فوٹو کھیچ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے فون کے کیمرہ سے کھیچی ہوئی فوتو کو سکین کرنا تھکیں گے یہاں پہ کیپچا بولتا ہے اس سے ہی آپ کو لیفٹ سوائپ کرنا ہے تو ریائٹ سوائپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیپچا کے معتم will یہاں پہ بولے گا ایمپورٹ اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کے ساری جتنی بھی گیلری کی فوٹوز ہیں وہ آگئی ہیں ٹھیک ہے سوایپ کریں گے ٹھیک ہے نیٹیف گیلری ٹھیک ہے نیٹیف گیلری پہ کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک بار کیا آپشن آتی ہے تو یہ واپشن آپ کے لیے زیادہ بیٹھ رہے گا نیٹیف گیلری والا آپ نیٹیف گیلری پہ کلک کریں گے تو آپ کو شو روٹس والا انٹر فیس مل جائے گا ہم شو روٹس پہ کلک کریں گے یہاں پہ گیلری کے اندر اپنے یہاں سے جائیں گے گیلری اگر آپ کے پاس ادھر کسی جگہ پہ پڑے ہیں ڈاکومنٹس آپ کو پتا ہے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میرے گیلری میں مجھے ایزلی مل جائیں گے تو میں گیلری میں جائیں گے ٹھیک ہے تو گیلری میں کلک کریں گے دیکھ رہے ہوں گے جو پارسلی بلائنڈس ہیں تو میں نے اپنا ایک ڈاکومنٹ سیلیکٹ کر لوں گا یہاں سے آپ بھی کر سکتے ہو اپنے اکورڈنگلی ٹھیک ہے اس پہ کلک کروں گا ایمیج آفیس لینز ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رہنا اگر آپ کو ملٹیپل ڈاکومنٹ سیلیکٹ کرنے تو آپ کو ڈبلٹیپ ٹو ہولڈ کرنا ہے ہر ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے کرنا ہے نہیں تو آپ اگر آپ کو سنگل ہی ایک ڈاکومنٹ ہی ہے تو آپ کو پھر اس کے لئے سنگل ایک بار ڈبلٹیپ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اکٹھے اگر آپ کو ملٹیپل سیلیکٹ کرنے ہوگے تو ڈبلٹیپ ٹو ہولڈ کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ سوائپ کرتے ہیں یہاں پہ ایمیج ایمیج ایڈ اگر آپ کو اور فورٹیز اس میں ایڈ کرنی ہے یا لائے کے پیڈی ایف بنانے کے لیے یا اکٹھی سکین کرنے کے لیے تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کے اندر ایڈ کرو گے واپس وہی انٹریفیس کھل کے آ جائے گا فلٹرز آپ کو فلٹر لگانے ہیں یہاں سے آپ فلٹر پہ کلک کرنا ایک بار ایک بار فلٹر پہ کلک کرنے نن فلٹر نن فلٹر لائٹن فلٹر سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے بائی دیفولٹ لائٹن رہتا ہے بی اینڈ ڈبلیو لائٹن فلٹر سیلیکٹ آپ کو کون سے فلٹر کے ساتھ سکیننگ والا دکھانا ہے تو میں بی ایڈ ڈبلیو بھی سہی رہتا ہے بائی دیفولٹ یا لائٹن فلٹر مجھے یہی دونوں اچھے لگتے ہیں آپ کسی سے دکھا کے آپ اور بھی اچھے کروا سکتے ہو میں لائٹن یا بی ایڈ ڈبلیو رکھتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی فلٹر نہیں لگانا تو آپ نن رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ پھر آپ کو یہ فلٹر کو ڈبل ٹیپ اس کے اوپر کر کے اس کے بعد آپ کو فلٹر ایڈ کر لیا آپ نے تو آپ کو کیا کرنا ہے سوائپ ڈاؤن کر لینا ایک بار تو فلٹر ہائیڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ملے گا کروپ کا بٹن اگر آپ کروپ کرنا چاہتے ہو ایمیج کو تو آپ کروپ کر سکتے ہو کیونکہ کئی بار ایمیج میں ایکسٹرہ پارٹ ہوتا ہے تو اس کو کروپ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک سائٹڈ کا کام ہے یہ ٹوٹلی بلائنڈ سے نہیں ہو پائے گا تو اسے ہم چھوڑ دیں گے مور اپشن آئے گیا مور اپشن میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا اپشن ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے صرف ڈیلیٹ دیکھو کروپ ہے روٹیٹ کرنا ہے تو آپ روٹیٹ کر سکتے ہو یہاں سے کچھ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو کچھ بھی کام کی اپشن یہاں میں صرف سکیننگ پرپس سے اسے یوز کرنا ہے ہم سکیننگ پرپس سے کریں گے تو سیدھا آپ یہاں پہ پھر دن بٹن ملے گا آپ کو رائٹ بوٹم پہ تو وہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے دن ہو جائے گا تو یہ سکین ہو گیا ہے اب ہمارا ڈاکومنٹ پروپرلی ٹھیک ہے فلٹر آپ کو لگانا ہے ضرور اس کا دھیان رکھنا ہے ایک بار آپ جو سیٹ کر دوں گا پھر بائی ڈیفول ساری ایمیجز پہ وہی رہا گرے گا ہمیشہ تو آپ کسی سے بھی دکھوا کے سیٹ کر سکتے ہو مجھے ویسے نورمل یا لائٹ لائٹ والا رہتا ہے یا بی ایم ڈی وی رہتا ہے مجھے جازہ تر وہی دونوں اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے سوایپ کرتے ہیں سیو پیسے کرنا ہے پیڈ آی ہے پیڈ آی ہے مجھے اگر آپ اسے کو ٹائٹل چینج کرنا جاتے ہیں تو اس پہ ڈبل ٹن پھڑو ڈبل ٹیک کیبورڈ میں نئی کروں گا میں بیک کر دیتا ہوں ڈبل !!! گاللی یا لازی mapped پید کlaw spot ڈبل اگر آپ کو pdf format پر کرنی ہے تو آپ ڈبل tap کر دو گے pdf کے اوپر ٹھیک ہے then آپ سیب پر کلک کرو گے اگر آپ کو پیڈا فورمیٹ پر کرنی ہے تو آپ کو پیڈا فورمیٹ پر کرنی ہے تو آپ کو پیڈا فورمیٹ پر کلک کرو گے اگر آپ کو پاس باندرائیو کا اکاونٹ ہے تو جو کہ یہ کلاود سٹوریج اکاونٹ ہوتا ہے جیسے گی یہ ہمارا گوگل درائیو ہوتا ہے یا درو بوکس بغیرہ ہوتا ہے اسی طرح word ocr document word ocr document میں کرنا ہے تو word ocr document پر کلک کرو گے powerpoint powerpoint میں کرنا ہے powerpoint پر save then save ہم ویسے mainly gallery یا pdf format میں ہی کلک کریں گے تو ٹھیک ہے آپ کو جس میں بھی کرنا ہے اس پر ڈبل tap کر کے then save button یہاں پہ last میں آئے گا اس پر کلک کر دنا ہے my files تو آپ کی save ہو جائے گی image ٹھیک ہے and save ہو کے آپ کو وہاں پہ ایک office lens نام کا folder مل جائے گا gallery کے اندر and my files میں بھی office lens کا folder مل جائے گا تو اس کے اندر آپ کو آپ کی image مل جائے گی then save کرنے کے بعد یہاں سے بھی آپ کو images آپ کی جو آپ نے save کی ہوں گی وہ مل جائے گی ٹھیک ہے gallery 2020 08 14 126 in office lens یہاں سے آپ کسی کو بھی share کر نہیں ہے share کر سکتے ہو double tap to hold کریں گے ٹھیک ہے then share یہاں پہ share ہے delete delete ہے gallery 2020 08 آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو تو میں بٹ نہیں کروں گا office lens camera in doctor capture fragment top tool bar ٹھیک ہے اب میں نے یہاں سے دیکھے back کیا main window پہ ہم پھر سے آگے جہاں پہ ہم نے import کی تھی photo کہ ہمارے پاس جو photo کھیچی ہوئی تھی ہم نے پہلے وہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو photo phone میں ہی کھیچی ہوئی ہے ہم اسے کیسے scan کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ office lens کے اندر سے ہی ہم photo کھیچ کے کیسے scan کریں گے تو اب office lens کا camera کھلا ہوئے آپ کو document میرے سامنے یہ پڑھا ہے اس کے اوپر آپ کو camera کو point کرنا ہے ٹھیک ہے اچھی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ پھر point کر کے آپ کو دیکھنا ہے کہ پورا کا پورا document آرہا ہے کہ نہیں camera میں کسی upsider کی help بھی لے سکتے ہو یہاں پہ ورنہ اگر آپ اچھے سے خود کر سکتے ہو manage camera میں photos کیچنی documents کی تو آپ خود کر کے لگ بگ لگ بگ آپ کو دو سے تین فیٹ کا آپ کو camera کا تھوڑا سا رکھنا ہے ٹھیک ہے دوری تو اپنے camera سے document کی then آپ کو capture پہ کلک کرنا ہے تو دیکھیں sound آئی اب اس کا ایک بہت ہی اچھا کام ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں بات کروں گا کہ اس کا ایک بہت ہی اچھا فیچر یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ مان لو آپ کا document پورا آرہا ہے اور آپ کا document پورا آرہا ہے کیمرے کے اندر اور ساتھ میں کچھ الگ extra surface بھی آرہی ہے like bed پہ آپ رکھ کے کھیچھ رہے تو bed کی بھی جگہ آرہی ہے یا آپ صوفے پہ رکھ کے کھیچھ رہے تو صوفے کا حصہ آرہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے automatically اس باقی کے سارے فالتو حصے کو crop کر دیتا ہے اور کیول document document کو آپ کے image کے اندر لے آتا ہے تو جو partially blinds ہیں وہ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پہ کی بیڈ کا حصہ کارڈ دیا اس نے document document only رہ گیا تو سکیننگ ہم کرتے ہی اسی لیے ہیں کی فوٹو کو سکین کر کے پروپرلی ہم کھیچ کے رکھ سکے ٹھیک ہے تو ہم پروپرلی اپنے پاس رکھ سکے تو اب ہمیں جیسے کی سکین کر لیا اسے ٹھیک ہے اگر آپ کو کرنی ہے تو یہاں سے پروپ بھی کا بھی option دے رکھا انہوں نے پروپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ let me adjust borders after each scan let me adjust border ٹھیک ہے اس کو ہم نہیں کریں گے کوئی information on manual crop on manual crop ہے cancel reset confirm confirm کر دیں گے ٹھیک ہے تو confirm کیا اسے ہمیں اب یہاں پہ وہی آگیا filters وغیرہ وغیرہ اگر آپ کو filter لگانا ہے تو filter پہ double dap کر کے جیسے کی آپ اپنے accordingly filter set کر سکتے ہو میں یہ by default رہنے دوں گا crop more done یا done ٹھیک ہے میں نے done پہ click کر دوں گا office lens go back تو done پہ click کر دیا تو اب وہ done ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز ہے اگر آپ multiple pages کی پی ڈی اپ بنانی ہے جی پی جی نہیں رکھنا آپ multiple pages کو document کو اکٹھا کر کے پی ڈی اپ بنانی ہے تو آپ کیا کروگے done نہیں کروگے وہاں پہ آپ ڈیریکٹ ایک بار back button دبا کے اور photos کو click کروگے ٹھیک ہے then add کروگے باقی آپ اگر phone storage والا میں نے آپ کو بتائی دیا تھا کہ آپ ان photos کو direct سیلیکٹ ساری photos کو کٹھا کر کے then پھر آپ کنفرم پہ کروگے then پھر کروگے پھر اس کے بعد آپ جیلی میں سیو کرنی ہے آپ ڈیریکٹ پھر وہ ساری جی پی جی فارمیٹ میں ہو جائیں گی اگر آپ کو پیڈیا بنانی ہے تو ایک ہی فائل میں پیڈیا بن سیو رہے گی ٹھیک ہے تو سیم پر سیو کرنے کا یہاں پہ دیکھا دیتا ہوں ٹھیک آپ اپنے 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 سیو کر سکتے ہیں تو بس اس اپلی کسی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو پیلیز لائک شیئر کرنا مد بولے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پیلیز چینل کو سبسکرائب کر جیئے اور thank you so much guys آپ 700 subscribers complete ہو چکے ہیں 800 کا target ہے 800 جل سے جل آپ لوگ complete کر وائیے تو thank you so much آپ نے 700 subscribers ہمارے complete کر وا اس کے لیے ملیں گے کسی نیکچ ویڈیو میں بابا ٹیک کیا